موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے دنیا کے سب سے لا پروہ اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہے مسلم قوم اور وہ ہے قوم مسلم میرے نبی نے فرمایا کہ مومن ایک سراغ سے دو بار دسا نہیں جاتا لیکن پچھلے کئی سالوں سے مسلمان ایک ہی سراغ سے دستا جا رہے ہیں آج اس موضوع پر بولنے کی ضرورت اس لئے پڑ رہی ہے کیونکہ جلد ریاست کرنا ٹک کے چناؤ ہونے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے چناؤی سرگرمیاں بھی ضرور پر ہیں سیاسی میدان میں مسلمانوں کا رسوق ان کے اہمیت ان کی ووٹنگ فیصد اور سیاسی پارٹیوں کو مسلمانوں کی کتنی ضرورت ہے اس پر بھی بارہت تفسرہ چرچہ کیا جا چکا ہے سب سے گافیل قوم اس لئے بھی کہنا پڑتا ہے کیونکہ حدود امکان یعنی بلکل لاپروائی اسی سماج میں بڑھتی جاتی ہے مشکلیں مسئبتیں ازمائشیں کئی بار آتی ہیں اور آگے بھی آنے والی ہے لیکن اپنی دنیا میں مست ہے اس پرستی دنیا داری میں زندگیاں مزے سے گزارتی یہ قوم رہتی ہے پچھلے مرتبہ چلیم ایڈیوکیشنل اینڈ روڑل ڈیولپمنٹ کی جانب سے ڈیٹا چوری کا معاملہ پیش آیا تھا اور اس کا پردہ بھانش بھی کرتے ہوئے حکومت بھی اس کام میں شرک ہونے کا الزام مقتلی پارٹیوں کی جانب سے کیا گیا تھا اس پر بحث مباسے بھی کیے گئے تھے آج وزیراعلا بممہ نے مسلمانوں کے ناموں کو اوٹنگ فیری سے گائب کرنے کے الزام کو خارج کیا اور کہا کہ جو لوگ اس طرح کا کام انجام دے رہے تھے ان پر کاروائی کی گئی ہے مطلب ایک کام انجام دیا جارہا تھا آج پھر ایک بار اوٹروں کو لسٹ سے گائب کرنے کی خبروں کو مختلف زیلوں سے حاصل کیا جارہا بیجاپور گلبرگا بیدر کے ساتھ بیلگام میں بھی اس طرح کے کاموں کو انجام دینے کی طرح حاصل ہو رہی ہے بیجاپور میں تقریباً پندرہ ہزار کے قریب ناموں کو اوٹر لسٹ سے ڈیلٹ کیا گیا ہے ایسا خبروں کے ذریعے سے معلوم ہوئے بیدر گلبرگا میں بھی کانگرس پارٹی کی جانب سے اتجاج کر بھاجپا حکومت اوٹر لسٹ میں گول مال کر رہی ہے ایسا کہا گیا لہٰذا حکومت نے تحقیق کر کاروائی کا بھروسہ بھی دلایا پر کیا محض کاروائی کا بھروسہ دلانے سے بات ختم ہو جائے گی ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بیلگام شہر یا زلہ میں جو بھی اپنے آپ کو سرکاری کہتے ہوئے تفصیلات حاصل کرنے کے لئے گلی محلوں میں آتا ہے اس کی تحقیق کی جائے پر اکثر یا یوں کہی ہے کہ نھ کے برابر اب تو ہم نے اب تک تو کسی کو دیکھا نہیں ہے لوگوں میں بیداری نھ کے برابر دیکھی جاتی ہے کوئی ایک ہاتھ سوال پوچھ بھی لیتا ہے تو زیادہ سنجیدگی نظر نہیں آتی مطلب مسلم سماج کو کسی طرح کے پرواہ ہی نہیں اور بے پروائی کے کوئی انتیا نہیں ہے گلی محلے میں کون کس نیت سے آتا ہے اس کا کسی کو بھی خیار نہیں رہتا اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی آجنبی گلی محلے میں آتا ہے تو اس کی تحقیق کی جائے اس موضوع پر بار بار بول بھی چکا ہوں اگر کسی پر شک ہوتا ہے تو اسے رک کر اس کی تصویر اور اگر کسی ادارے تنظیمیاں سرکاری ملازم ہونے کی بات کرتا ہے تو پولیس تھانے سمجھائے جائے پر بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو جماعت والوں کے اس کی پرواہ رہتی ہے نہ ہی محلے کے ذمہ داران یا پھر اپنے آپ کو ینگ کمیٹی کے افراد کہنے والے ان کو خبر ہی نہیں رہتی دراصل انہیں معلوم ہی نہیں رہتا کہ ان کے خلاف کیا ساجشیں چلی جا رہی ہیں بلغام شہر میں بھی الگ الگ محلوں میں سرکاری ملازم یا سرکاری ایجنٹ ہونے کی بات کر تب سلاج جاننے کی کوشش ہو رہی ہے ایسی اطلاع بھی اتحاد نیوز کو بارہا کہیں بار فون کر کے لوگوں نے بتا ہے کیا حکومت کی جانب سے کوئی سرکویلر جاری کیا گیا ہے کیا کارپوریشن یا الیکشن کمیشن نے ایسی کوئی ہدایت عوام کو دی ہے لہٰذا تمام محلوں میں چوکن نائش لے رہنا پڑتا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی معلومات غلط جگہ پر نہ پہنچے بی ایل او اور بی ایل اے کا فرق بھی سمجھنی کی ضرورت ہے بی ایل اے مطلب بت لیول آرگنائزر جو حکومت کے زیرمات حد اپنے خدمات کو انجام دیتا رہتا ہے وہی بی ایل اے بت لیول ایجنٹ یعنی جو سیاسی پارٹیوں کے رہتے ہیں جو سیاسی پارٹیوں کے زیرمات حد یہ لوگ کارم کرتے رہتے ہیں پارٹی کی جانب سے کام انجام دیتے رہتے ہیں لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نہیں ہے کئی جگہوں پر انہیں پکڑا بھی گیا ہے اب سرکاری افسران اس کی تیکیق کی بات کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے آخر بار بار ایک ہی طرح کی گلتی کیوں کی جاتی ہے اگر کوئی پکڑا نہ جاتا تو کیا اسی طرح ایک سماج کے نام اوٹنگ فیری سے کٹ دیے جائیں گے اور اکثر یہ تماشا یا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اوٹنگ کے دن سینکڑ اور لوگوں کے نام گائب رہتے ہیں خاص کر بزرگ خواتینوں مرد بلا بحث کیے واپس لوڑ جاتے ہیں ظاہر ہے اس کا پائدہ بھی اسی پارٹی کو ہوتا ہے جن کا اس طرح کے کاموں میں ہاتھ ہوتا ہے بھاجپا پر اس طرح کی الزام لگائی جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے نام اوٹنگ لیس سے جان بوجھ کر نکال دیا جاتے ہیں اور ویسے بھی آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے لیے کافی مشکل حالات آنے والے ہیں اب تو فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کے اوٹنگ رائٹ کو ہی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے مسلمانوں کو اس طرح مشکلات حالات تکلیفوں سے گھیرے رکھو تاکہ محض زندہ رہنے کوئی مسلمان سب کچھ سمجھنے لگے اور اکثر مسلمانوں کے کیفیت اور زائنیت بھی اسی طرح کی بنتی جاری ہے اب تو ہر حال میں بھاجپا ہی جیتے گی والی زائنیت عام ہوتی جاری ہے اب گجرات میں پہلے مرلے میں 60 فیصد اوٹنگ ہوئی جس میں کئی جگہوں پر ماشین میں گڑھ بڑی کے وارداتیں پیش آئیے اس طرح کے مطابق محض 3 گھنٹوں میں شروعاتی 3 گھنٹوں میں 33 بیلٹ یونٹ 39 کنٹرول یونٹ اور 70 ویریابل پیپر آوڈٹرل یعنی ویوی پیٹی کو بدل دیا گیا ہے ایک اور خاص بات توجہ کے قابل یہ ہے کہ بھاجپا کتنا احتیاط جیتنے کے لیے کرتی رہتی ہے اس پر بھی ہماری توجہ ہونے چاہیے اور اسے سیکھنا بھی چاہیے ہر لحاظ سے کتنی چوکر نہ رہتی ہے یہ پارٹی اتنے چناؤ جتنے کے باوجود بھی وہ آنے والے چناؤ کو ایک نئے ترکی سے کس طرح سے کوشش کرتی رہتی ہے چناؤ کے نزدیک اور چناؤ کے وقت تک اب چناؤ جتنے کے بعد آپ کتنا بھی الزام لگاؤ کیا حاصل خیر کہنے کا مطلب جن کے پاس کوئی نسبل آئین نہیں ہے منصوبہ فراسط دور اندیشی ہے آخر شکرت کیسے کھا سکتے ظاہر ہیں جب ملک سویدان کو بچانی کے بعد محض زبانی کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا اس کے لئے ہم نے کتنی کوششیں کی ہیں یہ بھی تو معنی رکھتا ہے مسلمانوں کی اتنی تنظیمیں اتنے ادارے ہر لحاظ سے ہمیں پہلے سمجھایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات آ سکتے ہیں بتایا گیا ہے قرآن حدیث کے ذریعے چوکر نہ رہنے کی ہدایت نہیں دی گئی ہے پر اس لا پروہ قوم کی عادت بن چکی ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن کسی طرح کی جد و جہد یا کوشش نہیں کریں گے لہٰذا اور پھر زبانوں سے کفری الفاظوں کا دورانہ بھی چلتا رہتا ہے اللہ کی مدد ہمیں کیوں نہیں آ رہی ہے جبکہ شروعات سے ہی کامیابی اور ناکامی کا فارمولا ہمیں دیا گیا ہے اگر جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہے اس سے تھوڑا بھی ہٹ جائیں گے تو کامیابی شکست میں تبدیل ہو سکتی ہے اور یہی سبق ہم نے احد کی لڑائی سے سیکھا تھا اور بدر نے بھی یہی سبق سے کہا تھا کہ میدان میں اتر کر کوشش ہونی چاہیے آسمان سے فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں تم ہی کامیاب و کامران رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو اس بات پر کسی طرح اترنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں ظاہرہ ہے اور بھی زلط ہمارے مقدر میں آنے والی ہے کیونکہ کسی طرح کی امید موجودہ دور کی مسلمانوں سے نظر تو نہیں آ رہی ہے سبیدان کو بدلنے کی کوشش جاری ہے فرقہ پرستوں کے پاس مختلف ساجشے پلان منصوبے ہیں اگر فتح حاصل کرنی ہو تو ان کے منصوبوں کو تباہ کرنا ہوگا ان کی ساجشوں مولو میں رسس کے کارکون سرکاری افسر بن کر گھوم رہے ہوں پر ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ کسی کو روک کر پھوچ سکے ضرورت ان ساجشوں کو سمجھنے کی ہوتر لسٹ میں سے ناموں کو ڈکالنے کا کام ضرور پر ہے بیدر بیجاپور بینگلور بینگام حبلی اور دگر زلو میں گھر گھر جا کر معلومات کے نام پر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پھر سے کہتا ہوں ضرورت ہے اگلی محلے کی جماعتوں کو چوکن نہ رہنے کی لیکن کیا اس لاپروا قوم سے کوئی امید کی بھی جا سکتی ہے یہ بھی اتنا ہی اہم سوا دیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں ить kill ہمہ سوا دیں ہمس سوا دیں ہم کچھ موضوع کچھ خیلی موسیقی 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 آیا دیکھتے ہیں اس پر ایک ریپورٹ خبروں کے سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہتے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 میں نیو ویرپس نگر سے exact deputy میرے انوز مومن بات کر رہا ہوں اور ہمارے یہاں کے وارڈ کے وارڈ نبر بارہ کے کارپورٹر بھی ہے اور جماعت کے میمبر یوں کمیٹی کے میمبر اور پورے لوگ یہاں کے جمع ہوئے ہیں جیسے کہ نیو ویربتر نگر ہے آسد کا سوسائٹی ہے آشوک نگر ہے شو بسن نگر ہے اور رام نگر ہے یہاں پر بیچ میں جو ہے سیومنگ فول کے پیچھے یعنی آشوک نمبر سیومنگ فول اور ویربتر نگر کا نالا اس کو لکر جو ہے پلانٹ بنایا جا رہا ہے یہ پلانٹ جو ہے یعنی جو جو گاربیج ہے یعنی ویسٹ گاربیج ڈرائی ویسٹ گاربیج بول کے ایک پلانٹ بنایا جا رہا ہے اتنا بڑا پلانٹ ہے یہ یہاں پر جو ہے جتنا بھی نورت کا جو ڈسٹ یعنی جو بھی گاربیج ہے ویسٹ اوپر یہاں پر لاکر وہ ڈم کریں گے ڈم کرنے کے بعد میں ایک مشین بٹھا کے اس کو کرسٹ کر کے اس کا کچھ تب ایک کیمیکل بنا کے استعمال کریں گے گاربیج کے اس کے لیے تو یہ جو ہے ہمارے ہمارے ذہن میں آنے کے بعد میں ہم سب لوگوں کو جمع کر کریں گے یہاں پر یہ بند کرنے کے کوشش کریں گے اور ہم کمیشنر کو بھی اور ہمارے ہیلت آفیسر کو اور ڈی سی صاحب کو بھی ہم ایک میمو رنڈم کے تو اوپر ہر ایک نوٹی اس کی طرف پر ایک جماعت کا لیٹر اور کارپورٹر کا لیٹر ہم ابھی جا کے چار بج یا پانچ بج جا کے پہنچائیں گے اور جتنا بھی کام یہاں چلا ہے اور مہربانی کر کے کام بند کریں کیونکہ یہ کام جو ہے اس سے بیماریاں اتنا بڑھیں گی اور اتنی سمیل آئیں گے یہاں پر کوئی بھی سب کو تکلیف ہوگی یہاں پر جو ہے ابھی مندیر ہے یہاں پر جو ہے ایک جین کمپلیکس ہے یہاں پر سکول ہے بچوں کا پھر ہماری انگن وڈی پر یہاں لگ کر رہا ہے پھر ادھر گارڈن ہے اور یہ سویمنگ پھول ہے یہاں پر جو ہے لیڈیز ہمارے چھوٹے جین اور جو بڑے جو لوگ ہیں یہاں پر واکنگ کے لیے ڈیگو ملیریہ بہت سارے بیماریاں بہت سارے بیماریاں بہت سارے بیماریاں اس کے وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگوں کو انتقال ہوا ہے تو یہ دوبارہ ہم یہ چیز کرنے کے لیے نہیں دیں گے اور یہ کام کل سے کل سے پورا بند ہونا چاہیے اور یہ بھی ہے ان کا پروجیکٹ وہ بہار پر بہار کے شیفٹ کرنا چاہیے دیں گہ ملیریہ بہت سارے بیماریاں بہت سارے بیماریاں بہت سارے بے موسیقی 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 موسیقی